بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل نومی ناظرین لون اپلیکیشن کے حوالے سے جو بھی نہیں اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی نئی ڈیورپمنٹ ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے تمام ان چیزوں کو تمام ان حقائق کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور اپنے تجزیہ کی روشنی میں جو بھی فیکٹ اینڈ فیکٹرز بنتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرو آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم کچھ ایسی چیزیں شیئر کرنے والے ہیں لون اپلیکیشن کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ کیا آئی ہے بروقت لون کے حوالے سے کیا نئی ڈیورپمنٹ ہوئی ہے تمام ان چیزوں پر ہم بات کریں گے آج کس ویڈیو پر جو دوست میری ویڈیو پر نئے آئے ہیں اسے گزاری شاہ کے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ساتھ دیوی بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں بیل آئیکن کو دبانے سے ہی ہوتا ہے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی نئی چیز ہوتی ہے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن بہت سانی پہن جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست جنہوں نے ان لون اپلیکیشن کی کمر توڑنے کے لیے ان لون اپلیکیشن کے خلاف ہر حد تک میرا ساتھ دیا کیا تھا آج ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہوں گے اس ویلوگ میں موجود ہوں گے کسی طارف کے متحاج نہیں آپ بے شمار میرے ساتھ ٹی وی چینلز پر بھی انہیں دیکھ چکے ہیں بے شمار احتجاج میں میرے ساتھ وہ ہوتے ہیں تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم عمران چودی صاحب کیا حال ہے کیسے کیسے عمران بھائی کافی دنوں تک منظر عام سے آپ دور ہٹے لوگ یہی سوچ رہوں گے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کچھ انسان کی ذاتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں گھر کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں بچوں کو بھی ٹائنڈ دینا ہوتا ہے اور ہم تو دیکھا جائے تو گزشتہ جو تین سال سے ہم جو اتنا محنت اتنا سٹرگل کر رہے تھے ان کے خلاف ہم احتجاج کیے بہت سارے بہت سارے میڈیاس کو اپنے ساتھ ملایا اور بہت ہم نے انتق محنت کی جس کے بعد ہمیں بہت سارے ان کے ریزلٹ جو بھی نکلنے شروع ہوئے اب دیکھا جائے تو ہم آج سے تین سال پہلے جب شروع ہوئے تھے تو میں اکیلا نکلا تھا پھر آپ جاتے دو سامل ہو گئے پھر میڈیا چینلز جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا پھر اس کے بعد اس حد تک کامیاب ہوئے کہ یہ جتنی بھی لون اپلیکیشنز ہیں وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ گوگل پلے سٹور سے ریموو ہونا شروع ہو گئی اور گوگل پلے سٹور سے ایسے ریموو گائب ہونا شروع ہوئی ہے یہ اپلیکیشن جیسے گدے کے سر سے سیئی نہیں آئے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران بھائی آج آپ ہمارے ناظرین اس چیز کا برسبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جب بھی آپ میری ویڈیو مر آتے ہیں جب بھی آپ میرے بلوگ پر مجود ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا انکشافات آپ کرتے ہیں کچھ نئی خبریں لے کر آتے ہیں تو آج آپ کے پاس کونسی ایسی جادوی پیٹاری میں سے کونسی ایسی خبریں نکال کر آپ لے کر آئے ہیں ان لوان اپلیکیشن کے حوالے سے میں تمام جتنے بھی سننے والے دوست ہیں میں ان سے کچھ گزارشات بھی کرنا چاہ رہا تھا اور کچھ تھوڑا سا پریویس جو ہے نا کچھ معلومات بھی آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چھ ماہ قبل جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا ایف آئیے سائبر کرائم ونگ نے شروع کیا پھر پی ٹی اے نے پھر ارسی سی پی نے نوٹسز وغیرہ لیے تو ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو اور مزید کی بات اور سی آئیے نے بھی ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا تھا سی آئیے کے ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے بھی ان کے خلاف جو ہے کافی برپور ایکشن لیا تھا راشد امین بٹ صاحب انہوں نے کافی زیادہ گرفتاری عمل میں لے کر آئے تھے ادھار پیسہ کے کافی زیادہ جو کارے کریندے تھے جو لوگوں کو تھریڈ کرے تھے تو بٹ صاحب ان کو بھی کافی زیادہ جو تھا شکنجے میں لے کر آئے تھے میز کہ ان کو پٹے ڈال دیا تھا اچھا میں آپ کے ساتھ کچھ فگرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آج سے تقریبا جناب تین ماہ پہلے تک کے فگرز ہیں جو میرے پاس جو اداروں کی طرف سے جاری ہوئے تھے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اب تک 132 کے قریب اپلیکیشن جو ہے وہ گوگل پلے سٹور سے ریموو کر دی گئی ہیں پی ٹی اے نے ان کو پی ٹی اے نے ان کو پی ٹی اے نے ان کو جانا یہ ریموو کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دو سو بائیس اکاؤنٹس جو تھے بینک اکاؤنٹ دو سو بائیس کے قریب وہ جو ہے وہ اکاؤنٹ منجمد کر دیے اچھا جس میں کمو بیش بائیس عرب روپے کی رقم جو تھی وہ ان کے اکاؤنٹ منجمد ہوئے ہیں بائیس عرب روپے اچھا بائیس عرب روپے کے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں اور گورنمنٹ و پاکستان کے اس ٹیم جو ہے ایک انڈر ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور جو اداروں کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے ریپورٹ اس میں یہ بتایا گیا کہ ستر سے زائد افراد جو ہے جن کے خلاف بقاعدہ ایف آئی آر ایف آئی آر سائبر کرائم نے ان کے خلاف کاتھی ہیں اور ستر لوگ جو ہے نا وہ اس وقت جلو میں موجود ہیں تو اس میں جو غیر ملکوں کی تداد کتنی ہے پاکستانی بھی شامل ہے یہ دونوں کا ملا کہ ستر سے زائد بتایا جاتے ہیں اس میں ملکی اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں ملکی غیر ملکی زیادہ تر تداد جو ہے پاکستان کی مجھے بھی جو میں نے بھی فیکٹ اینڈ فیکٹرز دیکھے تھے اس میں بھی زیادہ تداد پاکستانیوں کی تھی جو چھوٹے سے نوالے کے لیے اپنے بھائیوں کو ہی کاڑ رہے تھے اور کچھ چینیس کمپنیز کی بھی انگولمنٹل اس میں لگ رہی تھے یہ مختلف ممالک کے بچندے تھے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آٹھ اپلیکیشن جو بڑے اپلیکیشن تھی مچایا ہوا تھا لوگوں کو آراؤسمنٹ کر رہے تھے لوگ جیسے کہ کوئی نام آپ رفلی نام بتائیں گے وہ جنہوں نے گنڈا راج جو تھا چلایا ہوا تھا پاکستان میں نام میں بھی بتا سکتا ہوں میں آپ کے موہ سے سنڈا چاہتا ہوں اس میں سب سے بڑی یہ ٹاپ آف دا لیسٹ تھی جناب سرمایہ مایکرو فناس جو تھا وہ جس کے سی ای او ہیں حبیبور احمان میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں یہ وہ شخص ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں کہا جائے یہ واقعی میں ایک حرام کی پیداوار ہے سو بندوں کا ڈی ای نے کٹھا کیا جائے تو یہ ایک شخص بنتا ہے جو سی ای او ہیں مایکرو سرمایہ فنیس یہ جناب اس کی جو اپلیکیشن تھی وہ ریموو کر دی گئی اور وہ تو جناب ایزی پیسہ ہوں تھا وہ جناب جناب انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے میں نے یہ انکشافات کیے تھے کہ آنے والے وقت میں ان کے بوریاں بسترہ یہاں پاکستان سے گول ہو جائیں گے اور تو وہ جناب جو باتیں ہماری جو تھیں جو اس وقت تھے وہ وقت ضرور لگا ٹائم ضرور لگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو جس طرح کے اداروں کے سسٹم ہے کہ سلو ان سٹڈی وندہ ریس یہاں پہ سلو کام چلتا ہے لیکن آخر وندہ کامیاب ضرور ہوتا ہے تو لیکن ہم نے ایستہ ایستہ میز کے بیٹا جب ایک ہوتا نا اداروں کا یہ بھی یہ بیٹا کیس کرتا ہے وہ دادے پہ جا کے سنوائی ہو لیکن اللہ کا شکرہ کہ اتنا ٹائم نہیں لگا اور بڑا سپیڑ لی کام ہوا اور جناب اداریں جو ہیں وہ ایکشن میں آئے اور ایک سو بتیس اپلیکیشن ریموو کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اداروں کو کریٹ جاتا ہے اگر میں امران بھئی جس میں مقصود نامی شہری نے سوسائیڈ کیا تھا اور اس کا وائس نوڈ جو تھا میں نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر چلایا تھا اور اس سے پہلے مقصود نامی شہری میرے ساتھ انٹیش تھا میں نے بہت زیادہ اسے موٹیویٹ کرنے کی کوشش بھی کی سمجھایا بھی مگر میں اس حد تک نہیں سمجھا پایا کہ جس حد تک ان اپلیکیشن والوں نے مقصود کو تریڈ کر دیا تھا تو اتار پیسہ کی طرف سے وائس نوڈ تھا وہ میں نے بھی کافی زیادہ ویڈیوز کے اندر بھی چلایا تو مقصود نامی شہری کی سوسائیڈ کرنے کے بعد کی داروں کو جو ہے ہوش آئی ہے یہ خبر جو تھی مجھے صبح تقریباً کوئی ارلی مورنک چھ بجے کے قریب مجھے مل گئی تھی کہ یہ مسعود صاحب راولپنڈی میں انہوں نے دل برداشتہ ہو کر ان کی حراسمنٹ کی وجہ سے انہوں نے خودکوشی کر لی ہے تو جب یہ چھ بجے ریپورٹ میرے پاس پہنچتی ہے تو میں نے سب سے پہلے جو یہ کام کیا وہ یہ کیا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی میرے پاس کانٹیکٹ نمبر تھے جتنے بھی یہ میڈیا سیلز کے میڈیا کے جو بھی میں نے ان کو ساتھ صبح ارلی مورننگ ہی میں نے ان کو انٹچ ان کے ساتھ کیا اور زناب شاید آپ کو یاد ہوگا اس ٹیم ہم کٹھے ہی کنفوسیشن کرنے تھے چیز کے اوپر تو شکر ہے جو بھی ایک چیز ہوئی آپ نے تو اپنے خدا کو جو ہے رازی کرنے کے لیے سبھی سٹیپ لیا تھا اور ہماری محنت جو تھی آج رنگ لاتوی نظر آ رہی ہے مگر عمران بھئی ایک بات جو بیچ میں میں کرنا چاہ رہا ماضی کی باتیں بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے ابھی ایک اپلیکیشن گوگل پلے سٹور سے ہٹتی ہے جو کہ سمارٹ کرزا اس کی جگہ پہ ایک اور اپلیکیشن ایسی سی پی اس کو لیسنز دے دیتا ہے جو کہ اعتماد اعتماد لون کے نام سے جی نومی بھائی بات یہ ہے کہ پہلے جو تین اپلیکیشن جسمبر کے مہینے میں بلکہ سپٹمبر میں سپٹمبر میں یہ کچھ سکروٹنی کے عمل پہ جو گئی تھی اپلیکیشن جس میں بروقت بھی تھی اور بروقت جو تھی اس وقت جو ہے انہوں نے سپٹمبر میں اناؤسمنٹ ایسی سی پی کی طرف سے کیا گیا تھا کہ یہ لون جو ہے یہ نہیں دے سکتے اس کے اوپر فیلال پپندی لگا دی گئی ہے سپٹمبر کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر دسمبر میں جا کے چھے دسمبر کو ان کا سکروٹنی کا عمل کمپلیٹ ہوا اور ان کے کوئی لائسنس کی ایمینڈمنٹ ڈیٹ تھی وہ بھی لائسنس اپڈیٹ کرنا تھا وہ بھی انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد پھر جناب یہ تین ایپلیکیشن جو تھی دسمبر کے مہینے میں ایک تھا پیسہ یار سمارٹ کرزہ اور بروقت ان تین ایپلیکیشن کو انہوں نے ریگولائز کر دیا اور دیکھا جائے دسمبر کے اب جو سمارٹ کرزہ ہے وہ تو ابھی آپ کو اس لائسنس کے اندر کئی لائسنس اب سمارٹ کرزہ کی جگہ پہ انہوں نے اعتماد لون کو ایڈ کر دیا کیا یہ سمارٹ کرزہ کا ہی نام تو نہیں کوئی چینج کیا گیا مجھے کی بات یہ ہے کہ 6 دسمبر کو ایسی سی پی کی جانب سے اناؤسمنٹ ہوتی ہے اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہی دسمبر کے مہینے میں ہی جناب یہ جو سمارٹ کرزہ ہے انہوں نے جناب یہ گوگل پلیئر سٹور سے دم غائب ہو گئی اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہو جہاں تک میرا اللہ کرے خدشہ غلط ہو کیونکہ سمارٹ کرزہ کا پہلے نام کیڈٹ کرنٹ تھا کیڈٹ کیٹ سوری کچھ اس طرح سے تھا جے 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 شاید آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد اس سے پہلے بھی سمارٹ کرزہ کا کیڈٹ کیٹ سے پہلے ایک سمارٹ کرزہ کا اور نام تھا ٹھیک ہے پھر کیڈٹ کیٹ رکھا اس کے بعد اس کو سمارٹ کرزہ کر کے اس کو لیسنس دلوایا گیا اس کے بعد جب سمارٹ کرزہ کا لیسنس کینسل ہو ہے تب میرے حال سے کئی سمارٹ کرزہ کو تو دوبارہ سے تو نہیں چینج کر دیا یہ پاسیبل ہے لیکن یہ ہے کہ جب نام تبدیل کرتے ہیں کمپنیوں کے نام چینج ہو جاتے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ پر بندے جوانے وہی ہوتے ہیں لیکن یہ ماسٹر مائنڈ وہی ہوتے ہیں لیکن یہ نام چینج کرنے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں فراوڈ کرتے ہیں بیسکلی کام تو ان کا فراوڈ کا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ دیکھا جائے کر ایک لائسنس ان کا اگر کہیں سے ایسی سی پی سے ختم ہوتا ہے تو یہ فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم کسی اور نام سے ریجسٹرڈ ہو جائیں ایسی سی پی میں اور ہمیں ایک نیا لائسنس مل جائے اور نئے نام کے ساتھ نئے طریقے سے لوگوں کے ساتھ فراوڈ کرنا شروع کر دیں اب یہ دیکھا ہے عمران بھی بروقت کے بارے میں کیا آپ ڈیٹ آپ کے پاس بروقت لون کے بارے میں جس کو سائید کریڈ جو ہے اہن کرتا ہے اس کے بارے میں کیا آپ ڈیٹ آپ لے کریں لومی بھائی میں کچھ باتیں ہی سی کروں گا لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو دوست ہیں وہ ڈیسارڈ بھی ہوں گے اور کچھ ہمارے دوسرے ہمارے دیکھنے والے حضرات ہیں وہ اس چیزوں کو اوپر تنقید بھی کریں گے تو کیا اس کے اوپر اپنے پر ایک الانگ سے ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ہماری ویڈیو کا ٹائم بھی تھوڑا شورٹ ہوتا ہے تو کوشش ہم نے کرنی ہے کچھ ہے عوام کو آج جو ہے ہم نے اچھی خبریں دینی ہے تاکہ میوس نہ کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ہم دوبارہ سے وہ سب ہی چیزیں ڈسکیشن کریں گے تو جلدی جلدی سے جو بروقت کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹ ہوئی ہے جو بھی نئی اپگریشن ہوئی ہے جو بھی اپڈیٹ آئی ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں بروقت ہو گئی ایک دوسرا پیسہ یار اور ایک اعتماد یہ تین اپلیکیشن یہ سی سی پی نے اور لیگل وے میں وہ یہاں پر کام کر سکتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان تینوں اپلیکیشن کی سرپرستی جو ہے وہ جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ یہ لینکڈ ہو چکی ہے اور ایک سیکنڈ آپ کی یہاں پہ بات روکتا ہوں ڈریکٹلی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ یہ انٹر لینک نہیں ہے یہ ان بی ایف سی کے ساتھ انٹر لینک ہے ان بی ایف سی آگے سٹیٹ بینک پارٹی سوائے تھرڈ پارٹی یہ سٹیٹ بینک یہ پاس بات یہ ہے کہ ان بی ایف سی جو ہے یہ بھی گورنمنٹ کا دارہ ہے اور یہ جناب جو بھی ان کی رولز ریگولیشنز ہیں وہ جو ہے وہ جو ان کا جو سٹیٹ بینک ہے وہ وہاں سے جو ملتی ہیں اس کے مطابق سارے کام کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اب ایک نیا میں ان کو ٹرک بتا رہا ہوں بروقت والوں کا وہ یہ ہے کہ جناب ایک دو روڑ پہلے میں نے جناب کچھ سنی تھی کہ جناب کراچی کے نمبر سے 021 کے نمبر سے مختلف آئی سوفٹویر سے وہ کال کر رہے تھا جناب ان لوگوں کو کال کر رہے ہیں جو یہاں پر پاکستان کے اندر جن کو انہوں نے لون پروائیڈ کیا اور جن اور جو ان کو اب بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو سی بی آئی بی ریپورٹ کے اندر جا آپ کو ڈیفولٹ کر دیا جائے گا تو یہ تاری چیزیں یہ بھی ان کا ایک سکیم ہے عوام ان سے بچیں ان کو ہرگز پیسے واپس نہ کریں اور جب تک جب تک کوئی بینک کا نوٹس آپ کے پاس نہ آئے بینکنگ کورٹ کا نوٹس آپ کے پاس نہ آئے تب تک آپ کو پے کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کسی بھی باتوں کے اوپر کان نہیں درنے آپ کا کہنے کا مقصد یہ جو بولتے یہ کتے جو بھونکتے ان کو بھونکنے دیں ان سے ڈردنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج آپ ہمارے ساتھ ویڈیو پر مجود تھے آپ انہیں قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نہیں کار رہا نومی بھائی میں ایک شورٹ تھوڑی بات رکھنا چاہ رہا تھا جی 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 بولیں ہمارے دوست ہیں پیارے دوست ہیں وہ آپ کو میں ایک ان کی واردات کا ایک نیا طریقہ واردات بھی بتاتا چلوں کہ آج کل دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر آج کل بڑی ان کی جناب ایک نئی طریقے سے واردات چروی ہوئی ہے جیسے فیس بک کے اوپر مختلف انہوں نے اکاؤنٹس کریئٹ کیے ہوئے ہیں مختلف لون ایپس نے فاسٹ لون ایکس وائے بہت ساری جناب انہوں نے اب وہاں پر جو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں آپ کو لون دیتے نہیں دیتے لیکن آپ کا تمام ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور کل کو آپ کسی بھی بڑی مسئبت میں پسکتے ہیں ناظرین یہ سوشل میڈیا کے سکیم تو چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک یہ سکیم چلیں گے تب تک ان سکیم کو بے نکاب کرنے کے لیے ہم لوگ مجود ہیں اپنے اس چینل کے توسس سے ہم انشاءاللہ تمام اس سکیم سے پردہ اٹھائیں گے اور اصل حقائق آپ تک لے کے جائیں گے اس اچھی بات کے ساتھ اپنی دعاوں میں عمران چونری اور عقیل لوگوں میں کوئی یاد رکھے گا جدے جدے پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ بار پاک فوج پاہندہ بار اللہ حافظ